موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن طبعہم بإحسان علیہم الدین اما بعد نکاح جو کہ معاملات سے متعلق اسلام کا ایک اہم حکم ہے اور جس میں جہاں معاملات کے پہلو پائے جاتے ہیں وہیں عبادات کا بھی پہلو پائے جاتا ہے نکاح شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جس کے ذریعے شریعت نے نوجوانوں کی اور انسانوں کی عزت کی حفاظت کی ہے نکاح دراصل دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے ان میں جب ہم نکاح کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو کئی ایک موضوعات کئی ایک ٹاپکس ہمارے ذہن میں آتے ہیں سامنے آتے ہیں البتہ اگر ہم قدم با قدم چلیں تدریجاً اس موضوع کو سننا اور سیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے زوجین یعنی شوہر اور بیوی لڑکا اور لڑکی چننے کا مسئلہ آتا ہے اور اس مسئلے کے تعلق سے ہماری ایک نشست مکمل ہو چکی ہے دوسرا مرحلہ جو اس میں آتا ہے وہ ہے کہ کسی شخص کا یعنی کوئی ولی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو کسی نیک شخص کے نکاح میں دینے کی خواہش ظاہر کرے یہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ رشتے کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں یہ طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ طریقہ کوئی معیوب عمر نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی نیک شخص کو جا کر یہ کہے کہ میں آپ سے اپنی بیٹی یا پھر بہن کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں اور نہیں یہ کوئی معیوب طریقہ ہے اور معیوب عمر ہے چنانچہ حدیث ہے جسے امام بخائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حین تأیمت حفظہ جب حفظہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقیت عثمان ابن عفان میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی فعرضت علیہ حفظہ میں نے حفظہ کا رشتہ انہیں پیش کیا فقلت میں نے کہا انشئتا انکحتک حفظہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ سے آپ کی شادی کروا دوں فقال سانذرو فی امری انہوں نے جواب دیا کہ میں ذرا اپنے معاملات دیکھ لوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ راتیں گزر گئیں میں انتظار کرتا رہا ثم قال لی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے تین راتوں کے بعد کہا کہ قد بدالی اللہ اتزوجہ یومی حذا یعنی مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا ہے میری یہ رائے بن گئی ہے کہ میں ابھی ان دنوں شادی نہ کروں کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا فقلت میں نے کہا انشئت انکحتک حفظہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شادی حفظہ سے کروا دوں فصامت ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش رہ گئے فلم یرجع الی شیئہ کوئی جواب نہیں دیا کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا فکنت اوجد علیہ منی علی عثمان کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ زیادہ غصہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مطلب یہ کہ ناراضگی دونوں سے تھی کہتے ہیں فلبست لیالی میں کچھ راتیں ٹھہرا رہا میں نے انتظار کیا ثم خطبہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا فَأَنْ كَحْتُهَا اِيَّاہِ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی فرمایا فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ مجھ سے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی فَقَالَ اَرْكَهَا لَعَلَّ وَجَدْتَ عَلَيَّا حِينَ عَرَدْتَ عَلَيَّا حَفظہ شاید تم نے جب حفظہ کو میرے اوپر پیش کیا تھا نکاح کے لیے تو شاید مجھے ایسا لگا کہ تم نے میرے اوپر غصہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو فَلَمْ أَرْجِعْ اِلَئِكْ میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تو شاید تم اس وجہ سے میرے اوپر غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو قال حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں نعم ہاں صحیح بات ہے میں غصہ میں ہوں آپ سے ناراض ہوں قال حضرت عبقر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِي مَا عَرَدْ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ تمہارے جواب دینے سے مجھے صرف اس چیز نے روکے رکھا کہ میں نے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا یعنی انہی امور کے تعلق سے شادی کے امور کے تعلق سے کہا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِعَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کروں اس لیے میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا کہتے ہیں ولو ترہ کہا اگر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا ہوتا شادی نہ کی ہوتی لَقَبِلْتُهَا تو میں یقیناً اس رشتے کو قبول کر لیتا میں اس سے راضی ہو جاتا یہ جو حدیث ہے لمبی سی حدیث اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پیش کیا تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ کوئی باپ یعنی والد یا بھائی اگر والد نہیں ہے تو کسی نیک شخص کے سامنے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ پیش کرے یہ بہتر بات ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ پیغام دینے سے متعلق چند مسائل یعنی رشتہ بھیجنے کے چند مسائل دیکھیں رشتہ بھیجنا سب سے پہلے شرعن ایک بہترین عمر ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر رشتہ بھیجوائے پیغام بھیجوائے یہ ایک اچھا معاملہ ہے اس سے بہت سارے لوگ کو جن کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کسی شخص کے گھر میں شادی کی ضرورت ہے کوئی بالک بچہ ہے تو رشتہ بھیجوانا پیغام بھیجوانا بہترین عمر ہے اور اسی طرح سے رشتہ تیہ ہو جانے کے بعد جو امور مرتب ہوتے ہیں وہ امور وہ نہیں ہوتے ہیں جو نکاح ہونے کے بعد ہوتے ہیں تو رشتہ بھیجنا اور رشتہ کا تیہ ہو جانا یہ ہے بہتر بات ہے لیکن ابھی وہ لڑکی اس شخص کی جس نے پیغام بھیجوانا ہے اس کی بیوی نہیں بنی ہوتی ہے لہذا ایسی صورت میں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو خلوت کا معاملہ ہے باتچیت کا معاملہ ہے بلا وجہ باتچیت یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور اس پر ہمارے استاذ شخص سلمان الرحیل حفظہ اللہ ہمیشہ ہی تنبیح کیا کرتے ہیں فرماتے ہیں خطبہ یعنی پیغام جو دیتے ہیں اس پر کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی یعنی پیغام دینے سے کوئی کسی کی بیوی نہیں بن جاتی اور کوئی شخص کسی کا شوہر نہیں بن جاتا جسے پیغام بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے وہ اجنبی عورت ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے رشتہ طے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی بن گئی بلکہ ابھی نکاح باقی ہے کہا کہ جس طرح دوسری عورتیں جنہیں رشتہ نہیں بھیجا گیا ہے وہ اجنبی ہے اسی طرح یہ بھی اجنبی ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے قطعن کہ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ یا اپنی مختوبہ کے ساتھ جسے اس نے پیغام بھیجا ہے جس سے رشتہ لگا ہے اس کے ساتھ الہیدگی میں بیٹھے تنہائی میں بیٹھے بلکہ فرماتے ہیں بل ان خلوتہو بہا اشد من خلوتہی بالمرعت الاجنبیہ بلکہ اس لڑکے کا اپنی مختوبہ جسے رشتہ بھیجا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا کسی دوسری اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کے مقابلے میں زیادہ سنگین معاملہ ہے لئن اہلہا یعمنونہ کہتے ہیں کیونکہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی محفوظ ہاتھ میں ہے باحفاظت مقام پہ ہے لڑکی والے یہ سمجھ رہے ہیں وَإِذَا حَسَلَ الْأَمْنِ اور جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم مأمون اور محفوظ ہیں تو کہا کہ پھر معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے فرمایا وَلَا يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا اس کے ساتھ باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح سے چوک چورائے یا پھر پاک وغیرہ میں جہاں پر جگہ بنی ہوتی ہے بیٹھنے کی وہاں ساتھ میں بیٹھنا جائز نہیں ہے وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَدِيثُ مَعَهَا بِتَبَسُتْ یعنی بہت زیادہ باتیں کرنی جائز نہیں ہے وَلَا بَأْسَ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَئِهِ البتہ کچھ ضرورت کی کچھ باتیں کچھ ایسی اگر ضرورت پڑے کچھ بات کرنے کی کچھ معلوم کرنے کی تو باحفادت طریقے سے اور عدب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی ایک تو یہ کہ عدب کے دائرے میں اپنی حد میں اور یہ کہ زیادہ باتیں نہ کریں اتنا جتنے سے بات مکمل ہو جائے اور جو اس کو بات کرنے کی ایک حاجت پیش آ رہی ہے کوئی سوال ہے کوئی بات ہے وہ ختم ہو جائے پھر آگے فرماتے ہیں کچھ دو چار سطر کے بعد فرمایا کہ آج کل کے زمانے میں کیا صورت حال ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں فرماتے ہیں وَلِلْأَسَفِيَا اِخْوَةِ کہ بھائیو یہ یقیناً سنگین معاملہ افسوسناک عمر ہے اَنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاس أَصْبَحُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ کہ اب اس معاملے میں ایک دم سستی کرنے لگے ہیں تساہل کرنے لگے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی بس رشتہ لگ گیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب نکاح کی طرح یہ معاملہ کہتے ہیں وَإِذَا خَتَبَ الرَّجُّ الْمَرْأَحْ يُيَسِّرُونَ لَهُ الْجُلُوسُ مَعَحَا پاس تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں رشتہ طے ہو گیا تو اب ان کے لیے ایک بازابتہ ایک الگ روم ان کے لیے محیع کر دیتے ہیں کہ وہ اس میں آ کر کے بیٹھیں بلکہ کہا کہ وہ روم بھی ایسا محیع کرتے ہیں جس میں وہ تنہائی میں بیٹھیں اکیلے میں جا کر کے باتے کریں بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں جگہ بھی دے دی اور کہے کہ تھوڑی سی لائٹ وغیرہ بھی کم کر دو لائٹ بجا دو بات کریں گے اکیلے میں اور بعض تو اپنی حد کو بھی تجاوز کرتے ہیں تو غیر شریع اور حرام کام بھی کرتے ہیں سبحان اللہ یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو ایک قضیہ ہے یقیناً اس وقت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اور خصوصاً وہ حضرات جو دین کے بارے میں عدم واقفیت کے شکار ہیں نہیں جانتے ہیں ان کا یہ معاملہ اور بھی ہے ہو سکتا ہے پڑے لکھے بھی ہو جو اس طرح کے معاملات کرتے ہو نکاح سے پہلے ہی ساتھ میں گھومتے ہو نکاح سے پہلے ہی اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تنہائی اختیار کرتے ہو نہ تنہائی اختیار کیا تو ساتھ میں سفر کر رہے ہیں یا پارک میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں یہ سب ہو سکتا ہے بعض پڑے لکھے بعض علم حضرات بھی کریں لیکن عام طور پر عدم علم انسان کو اس راہ پر لے جاتا ہے یہ خطرناک معاملہ ہے اور اس سے بچنا واجب ہے ایسا عمل حرام ہے مختوبہ جس کو رشتہ آپ نے بھیجا ہے یا جس سے رشتہ طے ہوا ہے وہ آپ کی مختوبہ ہے منکوحہ نہیں ہے آپ نے صرف پیغام بھیجا شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے شریعت کی جو قید ہے اس کو اپنی نگاہ میں رکھیں اب اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ وہ کونسی عورتیں ہیں کونسی خواتین ہیں جنہیں پیغام بھیجنا جنہیں رشتہ بھیجنا جائز نہیں ہے ان میں سب سے پہلی عورت شادی شدہ عورت ہے شادی شدہ عورت کو پیغام بھیجنا حرام ہے نہیں صراحتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا کوئی یہ کہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو میں تو ہوں تیار یا اس طرح کی کوئی بات جو صراحتاً میں یا بلکل واضح طور پر کہنے میں شمار ہوتی ہے یا پھر یہ کہ اشارتاً بھی نہیں کہہ سکتا ہے اشارتاً بھی شادی شدہ عورت کو رشتہ بھیجنا اور پیغام بھیجنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ تم جیسی عورت تم جیسی نیک عورت کو کون گوائے گا یا تم جیسی نیک عورت کی تلاش میں میں ہوں یہ اشارہ ہے ایسا کہنا بھی جائز نہیں یا حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاب بھڑکایا خببہ یعنی افساد کے معنی میں آتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان فساد ڈالا ایسی بات کہی ایسا جملہ کہا جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان فساد ہوگا لڑائی ہوگی یا پھر جدائی ہو جائے تو یہ جو بھرکانے کا معاملہ ہے یہ شریعت میں حرام ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ باتیں اب عوام میں بالکل معمولی اور عام سی ہو گئی ہیں اگر کوئی شخص حتیٰ کہ اپنے دوست کے ہاں جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ دوست کی بیوی کوئی پردہ نہیں کرتی ہے کہ دوست سے کیا پردہ بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو تنہائی میں ساتھ میں دوست کی بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر کے کچھ نہیں کہتے ہیں جبکہ یہ سخت حرام قسم کا معاملہ ہے اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور عورت کو بھرکاتے ہیں یا تو سراحتن بھرکاتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کر کے کہا کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ ہوں یا پھر یہ کہ اس کو اشارتن کہہ رہے ہیں اور یہ عام ہے لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں اور اشارتن تو اب شوہر کے سامنے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں بعض معاشرے میں یہ بھی ایک اشارتن بھی شوہر کے سامنے کہتے ہیں اور شوہر اس کو برا بھی نہیں مانتا ہے یہ دینی علم اور شریع علم سے لاعلمی کا نتیجہ ہے یہ غیرت کے ختم ہونے کی دلیل ہے تو آپ اپنی خواتین کی اپنی عورتوں کی حفاظت کریں ان کی عزت کی حفاظت کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسے یہ سمجھاتا رہے اشارتن کہتا رہے اور یہ بات اس عورت کے دل میں ثابت ہو جائے پختہ ہو جائے اب پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ عورت دیرے دیرے آپ سے دور ہوتی جائے ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ دیرے دیرے اپنے شوہر سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرا مرد اس سے زیادہ پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے زیادہ اچھے سے سمجھا رہا ہوتا ہے زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ حقیقتا بہت سنگین ہے انسان کبھی بھی غیر مرد کو اپنی عورت کے سامنے بیٹھائے نہیں اور اپنی خواتین کو حکم دے کہ وہ اجنبیوں سے لازمان پردہ کرے اسی طرح سے وہ عورتیں جنہیں طلاق رجعی ہوئی ہو طلاق رجعی کا مطلب ایک یا دو طلاق ہوئی ہو ایسی عورت کو اس کی عدت میں پیغام نہیں بھیجا جا سکتا ہے یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح سے وہ عورت جس سے تین طلاق ہو گئی ہو یا جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اسے صراحتا پیغام نہیں دے سکتے ہیں جب تک وہ عدت میں صراحتا پیغام نہیں دے سکتے ہیں ہاں اشارتا کہ سکتے ہیں لیکن صراحتا نہیں کہ سکتے ہیں اشارتا کہنے کی دلیل جہاں تک اس عورت کی بات ہے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی دلیل اللہ حب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اشارتاً پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ عورت جس کے شوہر وفات پا گیا اسے عدت میں اشارتاً پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے تین طلاق واقع ہو گئی ہو جس کے اوپر یا جسے تین طلاق مل گئی ہو ایسی عورت کو اشارتاً رشتہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے لئے ہے کہ فرمایا فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِ جب تم حلال ہو جاؤ یعنی ابھی وہ عدت میں تھی تو فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ عدت سے باہر آ جاؤ عدت مکمل کر لو تو مجھے خبر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران عدت انہیں یہ کہا کہ عدت ختم ہونے کے بعد مجھے خبر دینا یہ اشارہ ہے نکاح کا یا کہ یہ کہ میں نکاح کا پیغام تمہیں بھیجوں گا یعنی کسی سے بھی کسی سے نکاح کرواؤں گا کسی کا پیغام بھیجوں گا تو ایسی عورت جسے طلاق بائن ہوئی ہو یا جس کا شور انتقال کر گیا ہو اسے اس کی عدت میں اشارتاً پیغام دیا جا سکتا ہے لیکن وہ عورت جو شادی شدہ ہو یا وہ عورت جو ابھی جس کو طلاق رجی پڑی ہو ملی ہو ایسی عورت کو نہ اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہیں نہ صراحتاً یہ شریح فیصلہ ہے شریح حکم ہے لہذا جب کبھی کوئی شخص کسی کا رشتہ بھیجے یا اپنا رشتہ کہیں بھیجے تو وہ شریعت کے ان قیود کا ان زوابط کا خیال لکھے اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کو اپنے گھر میں مامون اور محفوظ سمجھا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا اسے چاہیے کہ اپنے دوست کی یا پھر جو بھی ہے اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے حد میں رہے بلکہ شوہروں کو یہ نصیحت ہے کہ جو اجنبی ہیں یعنی جو محارم نہیں ہیں محرم نہیں ہیں انہیں اپنی عورتوں کے سامنے میں نہ لائیں یہ لازمان یاد رکھیں کیونکہ غیرت کا تقاضہ یہ ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں جو غیر محرم ہیں وہ آپ کی عورتوں کو آپ کی خاتون کو دیکھیں نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان امور سے اشتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو امور شریعت نے حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں